موسیقی وہی خاتل وہی شاہد وہی منصف طہرے اقرابہ میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر سامنے اکرام ہاتھ کا احتجاجی جلدہ وحارت دین کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر منقب کیا جائے مبارک بات کے مستعیق ہیں وحارت دین اور ان کے ساتھیوں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے خانون کو نافذ کرنے کے لیے جو مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا سامنے اکرام وحارت دین کون ہے وحارت دین کا بیگراؤنڈ کیا ہے یا ان کے ساتھیوں کا بیگراؤنڈ کیا ہے کیا اس کے پاس گھر نہیں تھا کیا اس کے پاس جو ہے اس کے آرام و آسائش کے چیزیں نہیں تھی تمام چیزیں تھی اس کے پاس جس طریقے سے ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں اسی طریقے سے اس کے پاس بھی تھی کیا چیز تھی جو اس کو جیل کو جانے پر مجبور کر دی کون تھی ایسی چیز تھی جو وحارت دین کو چلے پچار سال سے جیل میں رہنے پر مجبور کر دی اس پر غور کیجئے وحارت دین کے اوپر جو مقدمات تھا وحارت دین کے اوپر جو انظام تھا وہ کوئی دہشتگردی پاکستان کو جانے کا یا جو ہے دیش سے دوہی کا جو ہے وہ نہیں تھا بلکہ وحارت دین کے اوپر جو انظام تھا وہ یہ تھا کہ مکہ مسجد میں دھماکہ ہوا مکہ مسجد میں جو دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جو جو ہے فائرنگ کے ذریعے سے جو لوگ ہلاک ہوئے وحارت دین کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ جو ہے وہ لوگ جو مکہ مسجد میں شہادت مسلمانوں کی شہادت کے ذمہ دار ہیں ان کو خانون اور پولیس آفیسر جل سے جل سزا دیں انہیں گرفتار کریں ان کے اوپر مقدمہ چلا جائے یہ ان کا قصور تھا ہم ہماری یہ روایت بن چکی ہے کہ جب کبھی کوئی شہید ہوتا ہے چاہے فتی ابدین ہونے دیجئے رفی ابدین رہنے دیجئے محمد علی رہنے دیجئے آزم رہنے دیجئے عزیز رہنے دیجئے مجھا ہے سلیم رہنے دیجئے ہم ایک جلسہ کرتے ہیں اور پھر یہاں کی حکومت کو یہ انداز آئے کہ یہ لوگوں کا جذبہ کتنے دن کا ہے وہ جانتے ہیں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے خون گربہ رہا ہے ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے یہاں کی حکومت یہاں کی پولیس یہاں کے ہندو دیٹر گرف اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جذبہ صرف چار دن پاس دن بہت سے بہت دس دن تک رہے گا اس کے بعد یہ بہت حرمدین کو بھول جائیں گے اور کوئی نئے بہت حرمدین کی تعلیت میں رہنگے کہ کوئی اور مسلمان چاہیے دو تاکہ ہم اس کے لئے ایک میڈنگ کر سکے ساوائی اگر تو تو اسی طریقے سے صرف ایک شہدت کو چار پانچ دن تک یاد کرنا تمہارا مقصد بنا لوگے صحیح مسلم نوجان محفوظ رہی ہے کل کوئی مسلم قائد میں محفوظ نہیں ہوگا بچہ بچہ بخار ملے گا بچہ بچہ بخار ملے گا اب بچہ بچہ بخار ملے گا بخار سے ہمارا عیسیٰ کیا بخار سے ہمارا عیسیٰ کیا بخار پر جو دو مقدمات تھے وہ اسی نویت کے تھے ان کے اوپر الزام یہی تھا کہ وہ مکہ مسجد کے دھماکوں کے جو مجرم ہیں ان سے انتخام کے لیے ایک تحریک شروع کریں اور وہ مقدمہ زیر دوران تھا اور وہ مقدمہ قریب الختم تھا ان حالات میں ایک بڑی سازش کی گئی اور بخار الدین اور ان کے ساتھیوں کو شریعت کیا اور کوئی پولیس آفیسر زخمی نہیں ہوا ہماری خواہش نہیں تھی کہ کوئی پولیس آفیسر زخمی ہو لیکن انکاؤنٹر اسے کہا جاتا ہے جو اس سے دو تین دن پہلے ہوا جس کے اندر پولیس بھی کچھ زخمی ہوتی ہے پولیس بھی کچھ مڑتی ہے اور سامنے والے بھی کچھ اقصان پہنچتا ہے یا پانچ نہتے نوجوان بخار امجر ذاکر ہنیت اظہار ہاں ان کو جہے لکھے جا کے ماں رکھے اور جہے راستے میں ان کو شہید کر دی سامعین یہ جو شہادت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شہادت کو اللہ خبول کرے ان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خطر ہے خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ یہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے شہید جب راست جنت میں بغیر حساب کتاب کے اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو صرف شہید ہوگا انبیاء کو بھی جو ہے اپنے حساب اور کتاب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا لیکن ایک شخصیت ہوگی جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائے گی تو وہ صرف اور صرف شہید ہوگا انبیاء بھی اگر راستے میں آئیں تو باغو ہٹ جائیں گے کہ خابل احترام شخصیت دینت میں داخل ہو رہی ہے وہ مقام بھی شہید کا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جوش جہاد نہ ہو جس کے دل میں شوق شہادت نہ ہو اس کی موت منافق کیسی ایک کلچت پر ہوگی چاہے اس کی داڑی ہو چاہے وہ کرتا پیجما میں رہنے دیجئے توپی میں رہنے دیجئے اور کوئی چیز میں رہنے دیجئے لیکن اس کے دل میں جہاد کا جرزہ نہ ہو اس کے دل میں شہادت کی سمنہ نہ ہو تو اس کی موت منافق کیسی ایک کلچت پر ہوگی یہی جذبے کو بیدار کرنا چاہتے تھے اسی جذبے کو لوگوں کے اندر اجاگر کرنا چاہتے تھے اور جہے ان کو جھوٹے وقت تمہوں کے اندر پھاسا گیا اور جہے ان کے اندر ان کو جہے وہاں جیل میں رکھا گیا اور جہے ان کے پاس جہے راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا سامین ضرورت اس بات کی ہے کہ آج یہ چھوٹی سی بیداری آج یہ چھوٹی سی چنگاری آگ بن جائے ضرورت اس بات کی ہے آج آپ کے جل میں اگر کچھ غم ہے تو کل وہ غم میں اور کچھ اضافہ ہو ایسا نہیں کہ کل جہے وہ بات کو آپ بھول جائے تو جہے آپ نے اپنی روایت تو یہی بتاتی ہے کہ ہم نے جہے عزیز کا بھولا حسی الدین کا بھولا اور کہیں لوگوں کا بھولا سامین اکرام لیکن پولیس کو چاہیے یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ ظلم و زیادتی کر کے حق کو نہیں دبایا جا سکتا کسی معصوم کو ختل کر کے مسلمانوں کے جہاں در پس ہمتی اور مایوسی نہیں پہتا کی جا سکتی مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کے ذریعے کسی نہتے معصوم مسلمانوں کو ختل کر کے اگر جہے اس چیز کو دبایا جا سکتا تو کئی زمت سالوں پہلے ہی جہے یہ چیزوں کو دبایا جا چکا تھا انصاف کے ذریعے سے اگر مکہ مزید کے خاتلوں کو اور جو پولیس آفیسر ہیں ان کو اگر آپ گرفتار کرتے ان کے اوپر اگر مخدم آ چلاتے تو بخار الدین کیا بخار الدین بندہ سامین اکرام میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں جوش جہاد شوق شہادت پیدا کرے آمین و آخر الدین منانی الحمدلی